بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر ان کا رہوں گا صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے تعلیمات اولیاء یہ خصوصی پروگرام ربیوثانی کی مناسبت سے اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں ہم حضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہو کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کے افکارات اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف موضوعات تصوف پر اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس حوالے سے زیادہ اہم ہے یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام اولیاء اعظام اور ہمارے تمام صوفیہ اکرام قرآن السنت کے ساتھ متصل شخصیات تھی ان کی تعلیمات ہو ان کی زندگی ہو ان کا کردار ہو ان کا عمل ہو تو وہ تمام کا تمام قرآن السنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہی حضرت شیخ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن السنت اور اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ بہتی موتبر اور بہتی محترم مہمان تشریف فرما ہے جناب خاجہ غلام قدب الدین فریدی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آفری کا ہمیشہ آپ تصوف کے موضوعات پر جو پرگرام ہوتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کے لیے خاص طور پر آپ کی موجود کی تقویت کا باعث ہوئی ہے تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب خطیب جامعہ مسجد داتا دربار ہم سب کے بہتی محبوب اور ہمیشہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ملک منتاز اور عالمی شہرت یافتہ سنہ خان ہمارے بہتی پسندیدہ جنابِ الہاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوشحام دے اور بسم اللہ نات سے آغاز کرتے ہیں پرگرام کا بسم اللہ میرے حضور صاحب جمال کو ہی نہیں میرے حضور صاحب جمال کو ہی نہیں وہ بے مثال ہے وہ بے مثال ہے ان کی مثال کو ہی نہیں میرے حضور کی شیرت فاروغ پائے گے میرے حضور کی شیرت فاروغ پائے گی یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کو ہی نہیں میرے حضور حضور صاحب جمال کو ہی نہیں اللہ سبحانہ اللہ میرے حضور حضور میری حضور میری حضور سمجھتے ہیں میری حضور میری حاجتیں سمجھتیں اسی لیے میرے لب پر سوال کو نہیں اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں میرے لب پر سوال کوئی نہیں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ جناب سبحان اللہ سلامت رہے قرآن صاحب اللہ آپ کو راز عمر عطا فرمائے آپ کی آواز کو ایسے ہی توانا اور خوبصورت رکھے ماشاءاللہ لطف آ گیا حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی اہم موضوع ہے اور سجرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے قرآن و سنت ہمارا موضوع ہے اور آپ کا جو شغف تھا آپ کی جو تعلق تھا قرآن و سنت کے ساتھ آپ کی زندگی اس کے مطابق ڈھلی ہوئی تھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سرورسین صاحب میرے لئے بھی یہ عزاز کی بات ہے کہ آپ کے سپلیٹ فارم سے حضور سیدنہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو کے حضور نظر آنا ہے کہ عزاز پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور کیو ٹی وی وہ بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ اولیاء اکرام کے بارے میں اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اس طرح لوگوں تک اولیاء اکرام کے حالات واقعات ان کے افکار پہنچتے رہتے ہیں صحیح جور سیدنہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو اولیاء اکرام کے وہ سرخیل ہیں کہ جن کا فیض بہت زیادہ عام ہے بے شک اس وقت جب آپ کا دور تھا خطاب فرماتے تھے تو ستر ستر ہزار کا مجمع آپ کے خطاب میں ہوتا تھا صحیح اور اس میں ایسا تسلسل رہا ہے کہ آج تک آپ کے ذکر پاک میں وہی تاثیر چلی آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ جہاں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے لوگ اسی طرح موضوز ہوتے ہیں ٹھیک اور ایک اور بات میں آپ خطابت بیاز کروں گا کہ آپ کی یاد میں ایسی آفاقیت ہے کہ تمام سلاسل کے لوگ آپ کی گیارویں مناتے ہیں سبحان اللہ اور جو لوگ انپڑھ ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ گیارویں شریف کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی دودھ اس رات بیچتے نہیں ہیں وہ صرف آپ کے نام پر رکھتے ہیں ایک تو یہ آفاقیت ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو سلسلہ چشتیا قادریا نقشبندیا سوربردیا سب حضور کی اس گیارویں شریف کی یاد کو مناتے ہیں ٹھیک یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ بلکل جوڑ کر رکھا ہے اور اس کی تعلیم اسی کی تعلیم دی اسی کی تربیت دی آپ اپنے دور کے وہ عظیم عظیم ہستی تھے کہ آپ کا شہرہ دور دور تک تھا ٹھیک اور وہ قرآن و سنت کے حوالے سے تھا صحیح کہ قرآن شریف پہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن شریف سے ہی حوالے دیتے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو حدیث پاک کے حوالے سے ہی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح جب فتوے لکھتے تھے تو لوگ مغداد شریف کے جو بڑے بڑے علمات ہیں انگوشت بدندہ رہ جاتے تھے کہ یہ اس فتوے کو کس خوبصورتی سے لکھا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان پر ایک خاص کرم کیا ہوا تھا کہ تمام علوم میں فنون میں اور تقریباً سغالے با سترہ کتابوں ہیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں اللہ جو معروف ہے لوگوں تک پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہوں گی جو آپ نے تصریف فرمائی ہیں تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نو کا فیض ہے وہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب تھوڑا سا بات کو میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کو آگے بڑھائیے کہ صوفیاء کی جو زندگی ہے وہ قرآن و سنت کا پرتوہ ہوتی ہے اور اس کا پورا اکس ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کیا فرماتے ہیں بہت شکریہ جی حسب سابق اور حسب تعاید قبلہ پیر صاحب نے جو اشانت فرمایا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ چیزیں اور ان کے جو تاثرات اور ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور لوگوں نے جو وہ لوگ جو چیزوں کو بالکل ظاہری اور ظاہر بین لوگ ہیں وہ چیزوں کو اس حساب سے دیکھ کر ہی اس کے لیے ایک آئیڈیا اور ایک تصور کریئٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کی چیزوں کو گنگالتے سوچتے اور آگے بڑھتے ہیں جبکہ ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا گنبک شریف ویری ہوں جتنے بھی سلاسل کے پاکانے امت ہیں ان سب کی بات عمومی طور پر جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ انہیں ان کی کرامات سے جانتے ہیں ٹھیک یعنی آپ گوھر کریں تو کسی بھی بڑی استی کے تعارف کے لیے ان کا چانے والا عمومی رویہ یہ ہے کہ ان کی کرامت سے ان کا تعارف کراتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیان کرنے والا اور سننے والا بھی ان کی مرتبہ ولایت کو اس کرامت کے لیول سے مابتہ ہے اور سوچتا ہے حالانکہ اہل علم پر اہل نظر پر یہ بات واضح ہے کہ کرامت کا جو ظہور ہے وہ بنیادی طور پر ایک صوفی ایک ولی کامل کی جو مجاہدات اور قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کے مراتب میں ترقی کے بعد ایک ایسی خاص منزل آ جاتی ہے جہاں اسے کرامات کا ظہور ہوتا ہے بڑی امپورٹن بات آپ نے کی ہے اور اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اس کا اظہار سامنے آتا ہے اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں بڑی اہم بات ہے لیکن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد سامنے آتا ہے اور یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں جی سب کرامت خرق عادت ہے عادت کو پھار چیر عام معمول سے ہٹ کے کسی بات کا اظہار کرنا یہ کب ممکن ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت میں بندہ اس قدر کامل ہو جائے کہ بندہ رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لے اور اس کا واحد ذریعہ سبحان اللہ یعنی ولایت در حقیقت اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمال کا نام ہے اصل کنامت یہ ہے کہ قرآن سنت کی تعلیمات اور ہم چونکہ مشرب سوفیہ کی بات کرتے ہیں ایک چیز جس میں ہمیشہ ایڈ رکھیں چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل اخلاص کے ساتھ یہ ایک وجہ امتیاز ہے صحیح صحیح اور خیر صوفیح کے عمل کرنے میں اختصاص ہے کہ وجہ افتخار وجہ نجات قرآن و سنت پر عمل ہے لیکن اگر اخلاص کے بغیر ہے تو وہ ولایت نہیں ہے ولایت در حقیقت قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے جب آپ اس ولایت یعنی اس قرآن و سنت پر عمل سے اخلاص کو جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے جب آپ اس کو مائنس کر دیں گے تو وہ ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ نہیں ہے ایسا پھول ہے جس کی خوشبو نہیں ہے قرآن و سنت پر عمل میں جب اخلاص آتا ہے تو وہ پھر ایسا پھول ہے جس کی خوشبو بھی ہے ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ اور رس بھی ہے سبحان اللہ صوفیاء جو طبقہ صوفیاء ہے جو میں نے پڑا اور سمجھا ہے ان کے اختصاص اخلاص ہے عمل کر اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی آپ صوفی اور ولی کامل کی حالات زندگی کو کرامت سے شروع نہ کریں آپ اس کرامت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے اس کی زندگی کا اس کے عمل کا اس کے اخلاص کے سفر کا قرآن و سنت پر عمل کرنے میں مجہدات کا اپنی نفس کی مخالفت کا وہ پورا جو سفر ہے نا آپ جب اس کو سٹیڈی کریں گے پھر آپ پہنچیں گے کہ اصل جو کرامت کا مرتبہ ہوں گا حضرت زہد الانبیاء حضرت خاجہ بابا فرید دین مسعود گنج شکر رحمت اللہ 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 جو ہم بتاتے نہیں جس سے صرف نظر کرتے ہیں جس پہ زور نہیں دیتے جو ایک صوفی کی زندگی کا اصل حوالہ ہے ایک ولی کامل کی زندگی کا اصل اکس چہرہ اور فیس ہے جو بتانے والا ہے کہ فرید نے چالیس سال وہ کیا ہے جو اس کو اس کے رب نے بلکل ٹھیک ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی قرآن و سنت پر عمل کی اہمیت حضرت صوفیہ کی زندگی میں جس طرح سے نظر آتی ہے اس کی تعلیمات کا ظہور جس طرح سے ان کے افکار میں نظر آتا ہے اور اس کی روشنی ہمیں اس قول مبارک میں بھی نظر آتی حضرت شیخ کے آپ نے فرمایا کہ تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل کرنے والے تک لے جاتا ہے اور تیرا حدیث و سنت پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے تو یہ کتنی بڑی بات آپ نے یہ تعلیم فرمائی اس کی روشنی میں قرآن و سنت کی جو اہمیت ہے صوفیاء کی زندگی میں اس پہ کچھ عطا فرمائے قرآن شف کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے حدیث پاک کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نحو کے مم مبارک سے یہ بات نکلے گی پھر اس کا ایک ظاہر اثر ہوگا ٹھیک تو قرآن پاک کیونکہ اللہ تبارک تعالی کی کلام ہے اس لیے جب انسان اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی رسائی اللہ تعالی تعالی تک ہوتی ہے حدیث پاک شکر حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کا فرمان ہوتا ہے اس لیے اس سے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم تک رسائی ہوتی ہے لیکن بات وہ یہ جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالی تک رسائی یا حضور تک رسائی حضور صلی اللہ علیہ 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 اتباع میں مضبر ہے ٹھیک کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ 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 بہت سے مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جس مقام پہ انسان رک جاتا ہے سمجھ اکل جواب دے جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 تو قرآن پاک پہ عمل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ 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 انسانی زندگی کے لئے انتہائی ضروری ہے یہ وہ منشور حیات ہے جو صلی اللہ علیہ علیہ نے آیت فرمایا ہے اور اس کو عقص کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ 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 اللہ تعالی کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں ہیں جب ہم اس کو غور سے پڑھیں گے عشق محبت کی انک لگا کر دیکھیں گے تو سارے کا قرآن مجید یہ ہی بتائے گا کہ حضور کی پیار اور محبت کی بات اللہ تبارک ہوتا اور اس کی جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ یہ قرآن پاک حضور کی ادھاؤں پہ نازل ہوا ہے حضور کی ادھاؤں کو اپنانا حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب ہوتا ہے بڑے مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ صادی علی رحمت فرماتے ہیں کہ میں ایک میدان میں رودبار کے میدان میں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پر سوار ہے سامپ کو چابک بنائے ہوا ہے تو میری حیرت کو حیرت ہو گئی کہ یہ عجیب منظر ہے کہ دونوں دشمن ہیں اور ایک پر سواری کی ہوئی چابک پنائے ہوا ہے تو اس نے جب میری حیرت کو دیکھا تو مجھے کہا کہ سادی کیوں گبراتا ہے اس کا نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تو اس کی حکم کی خلاف فرزی نہ کر تو دنیا کی کوئی چیز حکم کی خلاف فرزی کیا بات تو ان اولیاء اکرام نے جو جتنی اتنی کرامات کا ظہور ہے یا جتنے ان کے کمالات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن پہ بھی عمل کیا اور سنت پہ بھی عمل کیا یہ شیوہ رہا ہے ہمیشہ سے سب سے پہلی یہی بات تھی کہ قرآن اور سنت پہ عمل پہ رہا تھے اس کے پہلے پہلے دودھ کہونا ضروری ہے پھر اس کو جاگ لگتی ہے تو اس کے بعد پھر بلویا جاتا ہے مکھا نکلتا ہے پھر اس کے بعد گھی بنتا ہے تو گھی تک پہنچنے کے لئے معرفت اور حقیقت تک پہنچنے کے لئے پہلے قرآن اور سنت کہونا بہت جوی ہے اس لئے صوفی اکرام نے اس پہ سب سے پہلے بلکل ٹھیک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی مفتی صاحب بی جو آپ نے اخلاص کی بات کی تھی اس مناسبت سے حضرت شیخ کا ایک کول آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہوئے سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے خدا و رسول کی اتباع میں صرف نام پر کنات اختیار کر لی ہے اتباع و اطاعت کی حقیقت سے تو لا پرواہ ہے اور تیرے ظاہر و باطن میں تضاد ہے یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم عمل کی ظاہریت کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کے باطن کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور صوفیہ صاحبان اخلاص ہوتے ہیں اور وہ ہر عمل کے باطن پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی دیکھیں عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین اقسام ہیں پہلے تو وہ ہیں جو عمل سے خالی لیکن اس عمل کی حقیقت اور اس کی چاشنی اور اس کے ریزلٹ سے غافل ہیں تیسرا اور اعلیٰ طبقہ وہ ہے جس کے دامن میں عمل بھی ہے اور وہ اس عمل کی حقیقت جو باطن میں اس کے احوال جس کے لیے رب نے وہ عمل عطا فرمایا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت کی شکل میں ان کی نظر اس پر بھی ہے سبحان اللہ سبحان جو عوام الناس ہیں عام لوگ ہیں وہ پہلی درجے میں ہیں یا جو کبھی کبھی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی درجے میں ہیں دوسرا درجہ عام طور پر اہل علم کا سمجھا جاتا ہے وہ عمل سے وابستہ ہیں لیکن اس عمل کی جو حقیقت ہے اس سے وہ غفل ہیں انہیں نماز کا پتہ تو ہے انہیں نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط کا بھی پتہ ہے انہیں مفسدات نماز کا بھی پتہ ہے انہیں مستہبات نماز کا بھی پتہ ہے انہیں نماز میں ہونے والے جو نقص ہیں اس کا بھی انہیں خوب علم ہے لیکن ظاہریت کا علم ہے یہ بھی کافی ہے یہ پہلا درجہ ہے لیکن جو صوفیاء اور اہل اللہ اور اصحاب احسان ہیں جو اولیاء اللہ ہیں جو مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے لیے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ان کا اختصاص اور ان کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اس نماز کو رب نے اپنے دیدار اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے دوسرے درجے کے لوگ رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ میری نماز پوری ہو گئی کیا بات سبحان اللہ میری نماز مکمل ہو گئی ان کے نزدیک نماز کی تکمیل یہ ہے لیکن جب حضور سید اغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور داتا گنج بخش جویری اور ان جیسی ہستیاں یہ جب نماز مکمل کرتی ہیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں لیکن وہ اس سے اگلی منزل کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ نماز رب کے دیدار کا سبب بنی یا نہیں بنی رب کے قرب اور اس کی محبت اور اس کی دیدار سے مشرف ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے یا نہیں اس کو میں مدلل کروں گا مولا کائنات جناب اس فرمان سے کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کا دیدار کیا ہے کبھی تو آپ نے جواب دیا کہ علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ لے یہ تیس سبان اللہ سبان حضور سید ناغ پاک رضی اللہ یا یہ جو ہستیاں ہیں ان کی سپیشلیٹی اور ان کے اختصاصات اور اہل اللہ اور صوفیاء کی جو منزل ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تیرے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہے تیرا ظاہر تو نماز پڑھ رہا ہے تیرا ظاہر تو رکو کر رہا ہے تیرا جسم تو سجدہ کر رہا ہے لیکن تیرا دل اور دماغ تیری سوچیں تیری محبت اور تیری اندر کی جو کیفیت ہے وہ ابھی بھی کہیں اور الجی ہوئی ہے یہی وجہ اس اختلاف کو ناظرین بریک کا وقت ہے اور ایک کال مبارک میں آپ کی خدمت پیش کرتے ہوئے بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر اسی پہ بات کرتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ہو جاتا ہے وہ ظاہر میں بھی صاف ہو جاتا ہے باطن میں بھی صاف ہو جاتا ہے تو اس ایک عام آدمی جیسے مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے وہ کس طرح سے مراحل کی تگو دو کر سکتا ہے کس طرح کوشش اور کاوش کر کے اس مقام تک چلنے کی طرف چلنے کے لیے اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے کی روشنی میں آپ تک پہنچا جاتا ہے حضرت ابھی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ارز کیا اور ہم نے بات کو سمیٹنا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن قرآن و حدیث کی تابداری کرنے کے سبب ایک ہو جاتا ہے ایک عام آدمی ظاہر سے باطن کی طرف کس طرح سے اپنا قدم بڑھا سکتا ہے حفی کا تو یہ اختصاص ہے ایک عام آدمی کے لئے کیا فرماتے جس قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اس میں اخلاص ہوتا ہے اب اخلاص کی تعریف کیا ہے اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس قدر خالص ہو کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ذاتی منفعت کسی قسم کی اس میں شامل نہ کریں یہ صرف اللہ کے لئے ہوتی اب آپ اگر اس میں اپنا کوئی مقصد سامنے رکھ لیں کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے یہاں دے دے وہاں دے دے وہ مقصد نہیں ہوتا سو سو مقصد ذات ہوتی ہے وہ نہ یہاں کی کوئی چیز طلب کرتا سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے پور و خیام سے گزر بادعجام سے گزر سبحان اللہ سبحان رضا کا مقام یہ ہے کہ سب اسی پہ چھوڑ دیا یہ اس کی ذات کا اس میں اخلاص ہے نماز میں یہ صوفیہ کی نماز اس طرح کی ہوتی ہے وہ کسی چیز کی اس میں تمنا اور خواہش نہیں رکھت حضرت سمیٹنا ہے ہم نے اور سمپ کرنا ہے پوری گفتگو کو اور آپ کا یہ کرنا ہے بھلائی کی بنیاد حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے ارشاد فرمائی بھال نے کہا ہے کہ گویم مسلمانم بھلرزم کے دانم مشکلات لائے لارا کیا کہنا میں جب یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں یعنی حضور علیہ السلام کا امت ہی ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں اپنے اس دعوے کے لیے دلیل ڈھوننے چلوں گا تو مجھے بڑی مشکل آئے کی صوفیاء اہل اللہ بالخصوص حضور سیدنا غصر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذکرے پاک کے لیے ہم آج خاص یہ محفل سجائے بیٹے ہیں ان کی زندگی کے ان مراحل کو اگر ہم دیکھیں تو والدہ ماجدہ کے گھر سے اجازت لے کر رخصت لے کر پھر وہ درہم اور چور کا واقعہ اور پھر بغداد میں جو آپ کی زندگی کا وقت گزرا ہے میں بطور طالب علم اس میں کلیر ہوں کہ جیسے ہمارے اسادزہ فرماتے ہیں نا کہ علماء اگر حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے جو تیرہ سال ہیں اس کو بنیاد بنا کے محنت کریں تو مدنی زندگی کی راحتیں ان کے انتظار میں ہوں گی بلکل صوفیاء اور اہل اللہ جو ہیں جو اس مکتب مشرب کے مدعی ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر وہ حضور سید ناغو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بغداد کی زندگی کے ایام ماہ سال ہیں ان کو پڑھ لیں اور اس کا چالیس ہمہ حصہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں تو آج کے دور میں بھلائیوں خیر اور اس عسان کو پانے کے لئے بہت کافی ہے وہ کیا ہے وہ حضور سید ناغو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے اور اس میں ایک نکتے کی کلیر انس ہے جو ایک منٹ میں کروں گا وقت میں ایک اچھا کام بھلائی کا کام کسی بھی مخلوق کا نفع ہے تو وہ اچھا کام ہے لیکن یاد رہے ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے اچھا کام نیکی کب بنتا ہے جب وہ نام اعمال میں لکھا جائے اللہ کے ہاں اس کا وزن ہو اور قیامت کے دن اس پر جزا ملے کیا بات حضور علیہ السلام کی قرآن و سنت کی پیروی کا ایک اعجاز یہ ہے کہ وہ اچھے کام کو نیکی میں بدلتا ہے اور پھر اس کی برکتیں اسے صرف دنیا میں نہیں ملتی ہیں قبر حشر میں بھی اس کی برکتوں اور اس کی لورانیت سے وہ فیض پاتا ہے اس لیے صوفیاء آلاللہ وہ تو اس بات میں بلکل کلیر ہیں اور یہ جو معروف کول ہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے تو یہ ولایت کی دلیل نہیں یہ تو مکھی بھی کرتی ہے مچھر بھی کرتا ہے اور پانی پہ تیرتا ہوا ہے تو یہ تو مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں اصل اس کی پہچان اور اس کی نشانی ایک ہی میار ہے اور حضور داتا گنج بکش علی جویری کی کشف الماجوب کا ایک لفظ اس پر شاید وہ یہ ہے کہ اس کی پہچان قرآن و سنت پر عمل ہے اور صرف عمل نہیں اگر وہ اس راہ طریقت کا مدعی ہے تو پھر اس سے صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے اس سے مطالبہ پھر احسان اور اخلاص کا بھی ہے سب وہ اپنے دعوے میں کلکل بہت بہت شکریہ جناب خاجہ غلام قدب الدین فریدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا جناب مفتی محمد رمضان سیلوی صاحب اور جناب الہاج اختر حسین قریش صاحب ناظرین اکرام بہت اہم موضوع تھا اور بہت خوبصورت نقاط پر ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی کہ ایک علم اور نہ صرف عمل کرنے بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ عمل کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اولیہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے دولت اخلاص ہمیں اطاف فرمائے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ ہے میں چند اشار پیش کیا کرتا ہوں آج جناب خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے سنتے ہیں پرگرام تعلیمات اولیہ سے میزبان سرور حسین نقش بندی کو اجازت دیجئے اور جناب اختر حسین قریش صاحب سے آخر میں منقبط کا نظر آنا سنیں بسم اللہ میں صرف حضور وصفا کا ایک شیر آپ پیش کروں آپ نے جو یہ مقامات تح فرمائے تو ایک ایسے مقام پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ بے ہجابانا درا از در کاشان ایمان بے ہجابانا درا از در کاشان ایمان کہ بے ہجابانا چلے آؤ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں تو تیرے درد کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں بسم اللہ جناب آؤ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچ اونچوں کے سروں سے قدم اللہ تیرا وہ کیا مرتبہ تیرا ہے تیرا 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 میں بھی ہے دور کا دور اور آرہاں تیرا میری گرگن میں بھی ہے دور کا دور اور آرہاں تیرا واہ کیا مرتبہ میں بھی ہے دور کا دور اور آرہاں تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جا کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا ہشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ تو ہے وہاں کچھ کے ہر گوچ ہے چیدا ہشر تک میری ڈیسی پیار ہشر تک میرے پٹا تک میرے پٹا تک میری تو ہے وہاں کچھ کے ہر گوچ ہے چیدا تیرا تُو ہے وہ غیس کے ہر غیس ہے پیاسا تیرا وہاں کیا مرتبہ مرتبہ تیرا مرتبہ